السلام علیکم my youtube family welcome back to my channel آج جو میں آپ کو ڈیزائن سلیوز کا بتا رہی ہوں بہت سمپل اور ایزی ہے لیکن بن کر بہت یونیک اور پیارا لگتا ہے میں نے لیا ہے سلیوز کی جو چوڑائی ہے وہ میں نے لیا ہے تقریبا 14 انچ اور ساتھ میں میں نے لیا ہے کتھان سلک کا فیبرک آپ دوسری سلک بھی لے سکتے ہیں اور یہ دو پیسز میں نے کٹ کر لی ہیں ان کی جو لمبائی ہے وہ 10 انچ ہے اور جو انچائی ہے اس کی 7 انچ ہے چار انچ کم میں نے رکھی ہے سلیوز سے تاکہ ہم نے درمیان میں ڈیزائن بہنا ہے اس طرح سے آپ نے ایک پھول سا ڈراؤ کر لینا ہے اس طرح سے اس کے بعد میں نے کاربن پیپر رکھا ہے سلک کے پیس کے اوپر اور اس طرح سے رکھ کے ہم اس پھول کو ڈراؤ کر لیں گے پہلے ہم نے اس کو ڈراؤ کرنا ہے سلیوز کے ساتھ ابھی آپ نے کشنی کرنا ہے آپ نے جو پیچ لگانا ہے پہلے ہم اس کو تیار کریں گے یہ میرا سارا ڈیزائن وہ جو کہا ہے اس میں بی سکس آب دو میں گلو یوز کر رہی ہوں کٹوری والے گلڈن ستارے ہیں یہ کٹوری جو شیپ ہوتی ہے یہ وہ ہیں اور اس کے ساتھ میں سیم کلر کے بیڈز یوز کر رہی ہوں جو باریک والے موتی ہوتے ہیں نا زیرو سائز کے وہ والے بیڈز یوز کر رہی ہوں اب سب سے پہلا جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے اس پورے ڈیزائن کے اوپر ستاروں کو لگا لینا ہے قریب قریب کر کے سب سے پہلے ہم گلو لگائیں گے اور گلو کے ساتھ ہم یہی والی گلو آپ نے یوز کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ستارے لگا لینا ہے اور سوئی کا کام ہم ہم اینڈ میں کریں گے اس طرح سے آپ نے پورے پھول کے اوپر ستاروں کو لگا لینا ہے یہ دیکھیں جی ستارے ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اچھا آپ جو اس کا میڈل والا پارٹ ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا زیادہ ڈیزائن کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے سلیپ میں فرنٹ میں نظر آئے گا تو اس کو ہم تھوڑا سا بھرابا بنائیں گے تو اس طرح سے آپ نے سمپل ایک اور لائن بیچ میں ستاروں کی لگانی ہے اور پھر جو باقی آپ کی جگہ بچے گی آپ نے ایک ایک ستارہ کر کے اس کو بھرسا میں اب چاہے تو آپ اس کو فل بھی ستاروں سے بھر سکتے ہیں نگوں سے بھر سکتے ہیں وہ آپ کی موزہ آپ جتنا زیادہ ہے بھی بنانا چاہے اب میں نے یہ کرنا ہے کہ تھوڑی سی جب میری کلود رائے ہو گئی تو اب میں اس کے اوپر موٹی لگاؤں گی ستارے کے اوپر اسے ہمارے ستارے بھی پک ہو جائیں گے اور میں ہمارے ستاروں کے اوپر جو سراخ ہوتا ہے اس کے اوپر ہم موٹی لگا لینا ہے یہ دیکھیں اب اس طرح سے آپ نے ہر ستارے کے اوپر ایک ایک موٹی لگا لینا ہے سوئی کے ساتھ آپ لگاتے جائیں سمپل آپ نے اس کو آگے لے کے جاتے جانا ہے دھاگا اگر آپ ڈبل یوز کریں گے تو آپ کو ڈبل سلائی کی بھی اس میں ضرورت نہیں پڑتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سارے بیٹز آپ نے لگا لینا ہے جتنے بھی آپ کے ستارے لگائیں ہیں آپ نے سب کو آپ نے بیٹز کے ساتھ کبر کر لینا ہے یہ دیکھیں جی کمپلیٹ ہو چکے اچھا میں نے اس کے اوپر تین ستارے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے فرنٹ والے پارٹ کے اوپر میں نے تین ستارے اور لگائیں تاکہ اس کا تھوڑا سا یونیک ڈیزائن آئے اور ہماری جو سلیوز ہیں وہ فرنٹ سے زیادہ پیارے لگے یہ دیکھیں سلیوز کو میں نے آگے سے موڑ لیا ہے اور پوری سلیوز کے اوپر بھی میں ایک ایک ستارہ لگا لوں گی سیم اسی طرح جیسے کہ میں نے پیچ کے اوپر لگائے تھے ایک ایک ستارہ دور دور کر کے لگا لیں اور پھر اسیم اسی طرح سوئی کے ساتھ آپ نے بیڈز لگا کر ان ستاروں کو پکا بھی کر لینا ہے اب ہم نے اس طرح سے اس پیچ کو رکھنا ہے اور اس کو پین اپ کر لینا ہے کوئی بھی پین لگا کر اس کو پکا کر لینا ہے اور بیک سائیڈ سے اس کی سٹیچنگ کرنی ہے بیک سائیڈ سے آپ کے جو سٹیچز ہیں وہ بشک بڑے آئیں لیکن جو فرنٹ سائیڈ ہوگی ہے اس میں آپ نے بہت باریک باریک سٹیچز لینے ہے تو بیک سائیڈ سے اس کی سٹیچنگ ہوگی بلکل فرنٹ سائیڈ سے نظر نہیں آئے گا کہ آپ نے اس کو سوئی کے ساتھ آئیڈ کیا ہوئے جہاں جو آپ کے ستارے لگیں ان کے بلکل ساتھ ساتھ آپ نے سٹیچز لگانے ہیں سوئی سے اور بلکل باریک باریک سٹیچز لگانے ہیں اسیم کلر کا آپ نے دھگا یوز کرنا ہے جو پیچ کے کلر کا دھگا ہوگا وہ آپ نے یوز کرنا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہمارا اٹیچ ہو چکا ہے سلیوز ہمارے تقریباً تیار ہو چکے ہیں امید کرتی ہوں کہ یہ ڈیزائن بھی آپ کو بہت اچھا اور ایزی لگے گا آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور سیم یہ ڈیزائن آپ گلے پر بھی بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ گلے پر پیچ لگائیں ادروائز آپ سادھ بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو تھم نیل میں نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں جی امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی تینک یو سو مچ پر ووچنگ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ